ہیلو فرنڈز، ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل بولیوڈ کریس اور آج کے اپیسوڈ میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے شارو خان، جان ابرام اور دیپی کا پرڈکون کی بلوک بسٹر فلم پتھان کا سیونٹین ڈے تک باکس آفیس کلیکشن اور ڈے ایٹین کا پیڈکشن فرنڈز بات کروں تو سکسٹین ڈے تک پتھان نے اپنے ہندی نیٹ کلیکشن فورٹی ٹو پائنٹ فائف زیرو تک ارن کر لیا تھا جبکہ اس کی تامل اور تیلگو لینگوی سے ارننگ سکسٹین پائنٹ فائف زیرو تھی اپنے تھرڈ فرائی ڈے پہ اس نے فائف پائنٹ سیون فائف کروڈ کا بزنس کیا ہندی لینگوی سے جبکہ تامل اور تیلگو سے اس کا سیرو پائنٹ ون فائف کروڈ کا بزنس آیا ہے فرنڈز میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا تھا کہ تامل اور تیلگو سے بزنس بہت کام آئے گا کیونکہ وہاں کی اپنی کافی بڑی فلمز آ رہی ہیں اس لئے پتھان کو وہاں سے زیادہ نمبر نہیں مل پائیں گے اب جبکہ ہندی لینگوی سے اس حصلا چلتا رہے گا فرنڈز فرائی ڈے کا فائف پائنٹ سیون فائف ملا کہ پتھان کا ہندی لینگوی میں فورٹی ایٹ پائنٹ ٹو فائف کروڈ کا بزنس ہے جبکہ اس کا تامل اور تیلگو لینگوی میں سکسٹین پائنٹ ٹو فائف کروڈ کا بزنس ہے جس کا ملا کہ اس کا آل لینگویجز میں فور سکسٹی فور پائنٹ ٹو فائف زیرو کروڈ کا بزنس ہے فرنڈز بات کریں اس کے ڈے ایٹین کا یعنی تھرڈ سیچڈے کو تو اس نے ون پائنٹ نائن فرم کروڈ کی ایڈوانس بکنگ کی ہے اور جبکہ اس نے ون لیک اور ففٹی ایٹ تھوزن ٹکٹ سولڈ کیے ہیں ڈے ایٹین سیچڈے کو یہ ٹین پسنڈ اکپنسی کے ساتھ اترا ہے میدان میں وہ کہتے ہیں نا صبح کا بھولا اگر شام کو واپس آج ہے اسے بھولا نہیں کہتے یہی مثال اب ہم دے سکتے ہیں ڈیسیبیوٹرز کا جو فرائیڈے کو بھولے تھے اور انہوں نے شو کاؤنٹ کم کر دیے تھے دوبارہ سیچڈے کو انہوں نے شو کاؤنٹ بڑھا دیے ہیں اس کی وجہ سے ایکسپیکٹیشن زیادہ بگنس کی کی جا رہی ہے ڈے ایٹین پہ فرینڈز ابھی تک کی اکپنسی کے مطابق ڈے ایٹین پہ ڈے ایٹین پہ ایٹو نائن کروڑ پہ ڈک کیا جا رہا ہے جبچہ تامیل لینگویج میں اس کا زیرو پنڈ ون فائیف کروڑ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے جس سے اس کا باکس آفیس کلیکشن ان آل لینگویجیز فور سیمٹی تھری کروڑ ہو جائے گا فرینڈز یہ سنڈر ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا پتھان بہو بلی ٹو کا فائیف ہنڈرین ٹویل کروڑ کا ریکارڈ توڑ پائے گا یا نہیں جس کے لیے پتھان کو ابھی بھی ہنڈی لینگویج میں ففٹی کروڑ سے زیادہ ان کرنا ہے اور اس کے پاس پانچ دنیں اس کے بعد شہزادہ فلم آ جائے گی اور اس کے علاوہ اسے ورلڈ وائٹ کا ٹارگٹ تھاؤزن کروڑ سے چیف کرنا ہے اس کے آج تک کا پوسٹر ایٹ نائنٹی ٹو نائن ہنڈڈ کروڑ کا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کل پروڈیوسرز ٹریٹ فگر دیں گے جو کے ساتھ میچ کر لیں گے کہ آیا پتھان کو مزید کتنا چاہیے ازار کروڑ کرنے کے لیے فرینڈز میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا پتھان کے اب جو نمبرز آ رہے ہیں وہ بونس ہیں اتنی بمپر کلیکشن کے بعد بھی اگر تھرڈ فرائیڈے 5.75 کروڈز کا آئے جو کہ پینڈیمک کے بعد لوگوں کا فرس فرائیڈے بھی نہیں آ رہا تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے پتھان کی سکسس کا آپ اس بات سے بھی نازل لگا سکتے ہیں کہ شہزادہ فلم کے پروڈیوسرز کو ان کی فلم ایک افتہ ڈیلے کرنی پڑی ہے ایچ ڈے ایز ای ریکارڈ میکنگ ڈے فر پتھان نہ ہو کہا جا رہا ہے کہ منڈے سے پھر ٹکٹ پریسز کم کرتی جائیں گی اس کی وجہ سے زیادہ ینگ آرڈیانس کالیج کے یونیورسٹریز کے سٹوڈنٹس زیادہ فوٹ فالز آئیں گے تو وہ بھی امید ہے کہ بزنس میں کافی ہیلپ فل ہوگا تو کیا لگتا ہے گائیس کیا پتھان اپنے دونوں ٹارگٹس پورے کر پائے گا کیا وہ بہو بلی کا ریکارڈ توڑ دے گا اور ورلڈ وائٹ تھوزن کروڑ سے چیف کر لے گا آپ کی کیا رہا ہے کانلی کمنٹ سیکشن میں بتا دیں اور چینل کو سپورٹ کریں تھانک یو